ہائی کیسے آپ لوگ امید ہے آپ سب اچھے سنگے دوستو لخنو یونیورسٹی کی بی ایٹ کی جو سیریز ہے کوسٹن سیریز بی ایٹ فرسٹی ار فرس سیمیسٹر کی اس سیریز کی جو کوسٹنس ہیں ایمپورٹنٹ دیکھو اسی میں سے پرشنہ آنے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ڈیزائن کی ہے تو اس ویڈیو میں ہم کیا کرتے ہیں لخنو یونیورسٹی کی جو بی ایٹ فرسٹی ار فرس سیمیسٹر کی آپ کی سیریز ہے فلسفیکل اینڈ سوسولوجیکل پرسپیکٹیف آف ایڈیوکیشنز سکھا کے دارسنک اے اون ساماشاستری پریبیچ تو اس کے جو ایمپورٹنٹ پرشن ہے نا اس کو ہم آسان سے سب دو میں سمجھنے کی کوسٹ کرتے ہیں تو آئیے سواگت ہے آپ کا میرے چینلز پر اور سواگت ہے آپ کا اس ویڈیو میں ہم شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو یہ رہا آپ کے سامنے اس کی سیریز آئی ہوپ کہ آپ نے پرچیس کر لی ہوگی نہیں کری ہو تو آپ پیڈی ایف بھی لے سکتے ہیں ہم سے لیکن ہاں پیڈی ایف پورا نہیں ملے گا جو ایمپورٹنٹ کوشنز کے ہم کرا جائیں گے اس کے یہاں پر پیڈی ایف مل جائے گا اس لئے آپ اویلی والے خرید سکتے ہیں اگر کسی بچہ کوئی بچہ آنے وال ہے خریدنے میں تو آپ ہمیں میسج کریں ہم آپ کو سپیڈ پوش کر دیں گے دوستو شروع کرتے ہیں اس سریز کو دیکھیں اس سریز میں آپ کا جو پہلا پرچیس ہے بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا پڑے گا آپ کا بچہ پرچیس کا نام ہے کہ سکھا کا ارث کیا ہے یا پھر سکھا سے آپ کیا سمجھتے ہیں تو یہاں پہ دو پرچیس ہے کہ سکھا سے آپ کا ارث کیا ہے اور سکھا سے آپ سمجھتے کیا ہے تو اگر ہم ایجوکیشنز کے لٹرولی ملی گیا یعنی اس آب دیکھ ارث کی بات کریں سکھا کی تو کہا جاتا ہے کہ سکھا کو انگریجی میں ہم ایجوکیشن کہتے ہیں ایجوکیشن لیٹین بھاسا کے ایڈوکیٹم سبت سے بنا ہے اور ایڈوکیٹم میں بھی دو سبتیں ہیں پہلا کونسا ا اور دوسرا ڈیو کو یہ دو سبتوں سے مل کر بنا ہے مطلب ا کا ارث ہوتا ہے کہ اندر سے یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ ای کا ارث ہے کہ اندر سے اور ڈیو کا کرتے ہیں آگے بڑھانا آتھوہ وکاس کرنا تو ایڈوکیٹم سے بنا ہے ای پلس ڈی کو ایک مطلب اندر سے ڈی کو کا مطلب باہر نکالنا یا وکاس کرنا ارثہات ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالک کے انتر نحید ایک بچے کے انتر جو آپ آلرڈی سکتیاں ہیں جو اس کی طاقت ہیں اس کو باہر نکالنا یا اس کا وکاس کرنا ہی سکھا کا کارے ہوتا ہے تو سکھا کے ارث کی بات کریں بالک کے انتر نحید گھنوں یا سکتیوں کو باہر نکالنا یا وکاس کرنا یہی کہا ہے بچوں education سبت کا عرث ہوا اس کے دیئے گئے word کی انوصار تو education سبت کا عرث اگر آپ سے پوچھیں سکچا کو انگریجی میں education کہتے ہیں education latin سبت کے educatum سے بنا ہے educatum a plus duco سے بنا ہے ایک عرث ہوتا ہے اندر سے duca کا عرث ہوتا ہے وکاس کرنا یا باہر نکالنا عرثات اس سبتوں کے انوصار ہم کہہ سکتے ہیں education کا کیا عرث ہے کہ بالک کے انتر نہیں سکتیوں یا طاقتوں کا یا پھر اس کے گونوں کا باہر نکالنا یا وکاس کرنا یہاں پہ بات ہو گئی educations کے عرث کی اب آپ education سے کیا سمجھتے ہیں اب یہ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اپنے سبتوں میں لکھئے کہ educations ایک ایسی آج کے ورطمان سمجھ میں سب سے زیادہ important سب سے زیادہ محتپور ایک education ہمارے سمجھ کے لئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایک دیو مخی پرکریہ ہے یہاں پہ ایک سکچک ہوتا ہے ایک سکھنے والا ودیارتی ہوتا ہے اور آپ لکھیں کہ سکچا جو ہے جیون پرت میں چلنے والی پرکریہ ہے ہم سکچا ہر ایک جگہ پہ ہر ایک وستو سے ہر ایک ویکتی سے ہم پراب کر سکتے ہیں اپنے سماج سے آس پڑوں سے اپنے پریوار سے اپنے ودیارے سے اپنے دوست سے تو یہ لکھیں کہ سکچا سے آپ کیا سمجھتے ہیں باکہ سکچا کا عرث یہی ہوا کہ بالک کے انتر نہیں سکتیوں کا وکاس کرنا اس کے گونوں کو باہر نکالنا میں امید کرتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا چلیے دوسرے پرشن کی بات کرتے ہیں یہاں پہ دوسرا پرشن ہے کہ سکچا کی سنکلپنا اتھوہ سکچا کا سمپرت ہے اس کو آسان سے ملتا ہے کونسپٹ ہم نے ابھی تک دیکھا کہ سکچا کا مطلب باہر کے انتر نہیں گونوں کا باہر نکالنا اب اس کا کونسپٹ کیا ہے ایکچول میں آپ کہتے کسے ہیں سکچا کو سکچا کا کار ہے کیا ہے کرتا کیا کیا ہے سکچا تو آئیے یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے دیا گیا ہے آپ اس کو جرہ دگوھر سے دیکھیں گے تو اس کی ادھارنا جو کونسپٹ دی گئی ہے اس چیز کو یہاں پہ ذہا دیکھیں سکچا کیا کرتا ہے سکچا جو ہے بچو سکچا مانوں کا سکچا سکچا ایک سماجی کار ہے سکچا ایک سماجی کار ہے سب سے بہترین مجھے پرسنلی رہتا ہے جسے خان سر دیکھئے اوجہ سر دیکھئے وکاس دی بکرتی ہیمانسی یہ لوگ کیا کرتے بہت ہی بہترین سماجی کارے کر رہے ہیں لوگوں کو سکچت کر رہے ہیں تو پہلا سکچا مانوں کا وکاس کرتا ہے وکاس سکچت ہوتا ہے اس کے مانوں اپنے سکچا ایک سماجی کار ہے سکچا ایک پرسکچن کار ہے ٹریننگ ہے یہ اور اس بات کو آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا کیونکہ آپ ویڈ کے ادھیارتی ہیں آپ اس بات کی ٹریننگ لے رہے ہیں کہ ایک اچھا ٹیچر کیسے بنتے ہیں سکچا ایک پرسکچن پرکریا ہے آپ کو آگی کی طرف لے جائے نیرندر چلنے والی پرکریا ہے سکچا ورطمان یوٹی ایک مانگ ہے ڈیمانڈ ہے موسٹ ایمپورٹنٹ ہے بچو سکچا ایک ستت پرکریا ہے چلتی رہتی ہے ستت کانٹریوس پرکریا ہے سکچا ایک ابیبردی ہے بچو سکچا دیو مکھی پرکریا ہے سکچا مارک درسن دیو مکھی کا مطلب یہاں پہ ایک سیکھنے والا اور ایک سکھانے والا سکھانے والا میں سماجی بھی ہو سکتے آپ کی گروہ آپ کے ادھیا باک ماباب دوست کچھ بھی ہو سکتے سکچا ایک مارک درسن ہے وہ پتھ دکھاتا ہے وہ راستہ دکھاتا ہے جس پہ چل کے سکچا اپنے لکش کو پراب کرتا ہے اپنے جیون کو پراب کرتا ہے اپنے پرماتما کو پراب کرتا ہے تو سکچا کیا بچو ایک مارک درسن ہے ہم نے دو پرشن یہاں پر دیکھیں چلی next دیکھتے کہ سکچا کا سمکوچی ترث بتائیے اب یہاں پر دو پرشن آپ ملے پہلا پرشن تھا سکچا سمکوچی ترث دوسرا اگر آپ دیکھیں نیچے آگر آئیں دوسرا ایک اور سمبندیت پرشن ہے کہ سکچا کا ویاب کرت ان دونوں کو ایک ساتھ سمجھنا پڑے سکچا کا ویاب کرت سکچا کا سمکوچی اور سکچا کا ویاب کرت دونوں کو ایک ساتھ سمجھنا پڑے اگر میں آپ سے کہ دوں کہ سکچا ایک ایسے پرکریہ ہے جس کو آپ کیول ویدیالے میں پراب کر سکتے ہیں کیول اپنے سکچک کو دوارہ پراب کر سکتے ہیں کیول پستک کو دوارہ پراب کر سکتے ہیں تو واسطو میں یہ کثن یہ کثن جو ہے وہ سنکوچیت ارث بتاتی ہے سنکوچیت کا مطلب بات narrow آگ سنکوچیت 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 narrow minded پراب کر سکتے ہیں اپنے سماج سے آس پڑو سے دوست سے بھائی بان سے کہیں سے پراب کر سکتے ہیں اور سکچا انسان جنم لینے کے بعد سے مرتوی تک چلتی ہے اور سنکوچیت ارث کہتا ہے کہ سکچا جب تک آپ کی سکول میں تب ہی تک چلتی ہے تو یہ پہ ڈیفرینس ہو گیا اب آئیے ہم سمجھتے سنکوچیت کا مطلب سکچا سکچا سکول میں پراب ہو سکتی ہے داخلے کے بعد پراب 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 سکچا جیوان مرتو تک چلنے پرکر سکتی سمائی میں سکچا کیول چار دیواری تک سمیت رہتی ہے اس کا سمبت بالک کو ویدیالے میں پردان دینے سکچا سے دوسروں سبدوں میں ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ جب بالک کو ایک پور نششت یوجنا کے انصار ویاس ورغ سے نششت کال اور نششت پردتی سے نششت پرکار نام سے پکار تے واسطو میں سنکوچی سکچا سے بالک کو پرست کی اگنا تو پرات ہوتا پرنط اس سربیگی ڈوکاس نہیں ہوتا یہاں پر ایک چیز چھوٹا ہے تو اسے ہم سکچا سنکوچی ارث کے نام سے پکار تے بچو واسطو میں اس پرکار کے سکچا سے کیا پرست کی اگنا تو ہو جاتا ہے لیکن آپ سربیگی complete development نہیں ہو پات آپ کا دماغ یہ ساری ڈیویلوٹ نہیں ہو پات ہے جی ایس میکن جی انہوں نے کیسے پریباس رکھی سنکوچی ارث کو اس پرش کرتے ہو لیک کہ سنکوچی ارث میں سکچا ہماری سکتیوں کا وکاز اور سودھار کے لیے چیتنا پوروک کیے گئے پریاس سے لیا جاتا ہے سکچا کی اس ارث میں سکچا کا مکھ اس سکچا ہوتا ہے اور سکچا تھی گون سکچا سیا سیا مطلب یہاں پہ teacher primary ہوگا جو ودیار تھی وہ secondary ہوگا چلئے سکچا کا ویعاپک ارث جانتے ہی آپ سب کلیر ہو جائے سکچا کے ویعاپک ارث کے انتقاط جیون کے پرتے پہلو آتا ہے یا سکچا جیون پریت میں چلنے والی پر دوسروں سبدوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جنم سے مرتوی تک جو کچھ سکھتا اور انوبھاؤ کرتا ہے واستو لکھا سوری ویعاپک ارث میں سکچا ایک ایسی پرکریہ ہے جو آج جیون چلتی رہتی ہے اور جیون میں پرائہ پرتے انوبھاؤ سے اس کے بھندار میں وردی ہوتی ہے اس جیون کے مکھے ساتھ کہا جاتا ہے ویقت کو سمپون جیون کا ویقاظ دو باتوں پر بھر کرتا ہے کون سا ویقت اور سماج ویقت کا مطلب جو آپ یہاں پر دیکھئے پیترک سنسکار و دورہ پراب ہوتے ہیں اس کے ویقاظ سماج کا بھی یوگدان رہتا ہے ویعاپک ایسی پرکریہ ہے جسے بھالک ویقت ویقاظ کرتا ہے اور جیون پر سمپل سی سمجھے اور اپنے سبدوں میں لکھئے اگلا پرشن یہاں ہے کہ سکھا کو پریبھاس کیجئے اب سکھا کو پریبھاس کریے آپ اس کو اپنے سبدوں میں نہیں لکھ سکتے یہاں پہ وہی بات دوبارہ سا لکھی گئی ہے ایجوکیشنز کے اردھ پریبھاس دیا جون ڈی بی کا جرور یاد رکھئے گا کیونکہ کئی بار آپ سے پوچھا جاتا ہے جون ڈی بی وہی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ سکھا تری موکھی سکھتیوں کے کاریوں میں انتر لہ سکتی ہے مطلب کوئی بھی ایک کار اگر سکھت ویکتی کرے تو اس میں فرق بتا چلتا ہے اور جب سکھا کی بات ہو تو یاد رکھئے جرور بینا پڑھے لکھے بینا اسکول گئے بھی سکھت ہو سکتے گھر پریوار وات اپنے بات پرست شکر کے ویشت شتر کا وردن کریے سکھا کو آپ پر کر سکتے سکھئے درسن میں فلوسفی درسن آپ کا سبجک بھی دوسرا سکھا سکھا سامال ساز سکھا کے ویشت سکھت سٹیپ س سکھا 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 منو بگیا سکھا درسnio سکھا سماس ساست سکھا منو ویجیان اور سیچ سیچک پرساسن و سنگٹھن یہ سارے کیا ہیں بچو سکھا کے چھتر کے انترکت آتے ہیں چلیے اب ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں سکھا اگلا پرشن دیکھیں گے ہم بچو کہ سکھا ویجیان ہے اتھوا کلا ہے مانلی صاحب سے پوچھ دیں کہ سکھا ویجیان ہے اتھوا کلا ہے اتھوا کی جب بات ہوتی ہے تو آپ کو کوئی ایک چوننا ہے واسطہ میں سکھا ایک ویجیان بھی ہے سکھا ایک کلا بھی ہے لیکن آپ کو اس میں ایک ڈسکشن کرنا ہے کہ آپ کس کو پہلے پریفر کریں گے سکھا کو آپ کی سوچ میں کیا ہے ویجیان ہے اتھوا کلا ہے کوئی ایک کو آپ کو چوز کرنا ہے تو دیکھئے اس کو تھوڑا سا تھیری اپنے سبتم اس کو سمجھنا کی دیکھئے کوئی بھی بیٹ کا کورس ہو جب ہم ڈسکس کیسے کیسے سمجھیں گے تو آپ کا بھی کونسپ کلیر ہوگا میرا بھی کونسپ کلیر مجھے اور اچھا لگا مجھے پورسنڈی اچھا لگ رہا ہے I hope کہ آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا ٹھیک ہے میں امید کر رہا ہوں ابھی تک آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا بہت زیادہ بورڈ نہیں کیا چلیے نیکش دیکھتے ہیں کہ سکھا کیا ہے اب یہاں پہ پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا کیا سکھا ویجیان ہے اب جب سکھا ویجیان ہے تو پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ویجیان کی ارث اور ویسیستاؤں کو جان لینے کی اپران تھی اس آدھار پر ہم نے ادھارت کرنا ہوگا کہ کیا سکھا ویجیان ہے یا نہیں اب یہاں پرشنہ آتا ہے کہ سکھا کی ویجیان ساری اب یہاں پرشنہ اٹھتا ہے کہ سکھا کہا تک ویجیان کی انیوارے ویسیستاؤں پائی جاتی ہیں یادی تٹھاست روپ سے دیکھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سکھا کو ویسیست ویجیان کی سرڈی میں رکھا جا سکتا ہے مطلب سرڈی میں تو رکھا جا سکتا ہے لیکن سکھا کے سدھانت نہ تو سروبھومک اور نہ ہی انتیم ہے وہ سمیہ سمیہ پر سمیہ اومکال کے ساتھ ساتھ پریورتید ہوتا رہتے ہیں اسے ویجیان کہنے جسے گردوکرشن نیم یہ سدھانت ہے تو آپ اس کو بدل نہیں سکتے ہیں جبکہ سکھا کے جو نیم اور کانون جو اس کے کونسپٹ سے وہ سمیہ سمیہ پر پریورتید کیا جاتا ہے جیسے ایکزامپل کی طور پر ابھی کے دور میں سکھا میں ہم بہت ہی زیادہ بچوں کے فیجیکل ایکٹیوٹیز پر ہم اس کے پیکٹیکل کو بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں جبکہ اس کے پہلے کم تھا تو تھوڑھ دوڑھ دوڑھ بہت بہت چینجز آتے رہتی ہیں اس کے اتریک سکھا پردان کرنے میں ویبھین ریتیوں نیتیوں پدھتیوں کو اپنانا پڑتا ہے سکھا کے ویبھین سیدھان تو ویگیانک ہے پرنتوو ویہوار پونڈ روپ سے ویگیانک نہیں ہے سکھا کے سیدھان تو ویگیانک ہے لیکن اس کے ویہوار پونڈ روپ سے ویگیانک نہیں ہے اس نیتی سے سکھا حد سے حد آدھرساتمک آدھرساتمک ویگیان کی سرنی میں رکھا جا سکتا ہے آپ کو تو ویویچنا کرنی تھی تو کمپلیٹ ویگیان کی سرنی میں نہیں دکھ سکتے لیکن ہاں سکھا کو ہم کلا کی روپ میں جرور رکھ سکتے ہیں اب اس کو دیکھ لیجئے یہ بلکل ایک آرٹ ہے دیکھیں ہر ایک ٹیچر پڑھاتا ہے لیکن اس کے پڑھانے کی الگ کلا ہے اور ہر ایک بچہ سیکھتا ہے اور اس کے سیکھنے کی الگ کلا ہے تو یہ واسطہوں میں سکھا کو مور اوپر ہم ایک آرٹ مانتے ہیں ایک کلا مانتے ہیں کلا کے مادے سے رچنائیں ہوتی ہیں کلا کی نردھارت نیم کٹھور بندن نہیں ہوتے کلا کلاکار مکت ہوتے ہیں بلکل سکھ پینٹنگ بنانے والا وہ مکت ہے وہ پینٹنگ کسی آکرکتی کی بنا سکتے وہ اپنی اچھا نسرہ بنا سکتے اس سے پر کارے ویدیارتی ایک پستک سے کتنا گیان پرابت کر سکتا ہے وہ بلکل مکت ہے ضرور نہیں کہ وہ کیول پستکی ایک گیان پرابت کرے یا پھر کیول پڑھائی وہ ان چھتر میں بھی جا کر اپنے سکھا گھرہڑ کر سکتا ہے یوگا میں کر سکتا ہے ڈانس میں کر سکتا ہے فیشن میں کر سکتا ہے کوکنگ میں کر سکتا ہے پینٹنگ میں سویمنگ میں کھیل میں پڑھائی میں سب کچھ میں سکھا پرابت کر سکتا ہے مکت ہے یہ اسی لئے ہم مور اوور اس کو کیا کرتے ہیں کلا کیسے رنی میں لگتے ہیں چلیے اس کو تھوڑا دیکھیں گے آگلا ہے بچوں سکھا کے کاریوں کا ہوئی یہ بڑا اچھا پرشن ہے بڑا اچھا پرشن ہے اور آپ کو یہ اس کے بارے ہم پتا ہے کہ ایڈوکیشنز کا ورک آف ایڈوکیشن سکھا کے کاریوں کا ورکی کر کتنے کاریوں میں بھاٹ سکتے ہیں تو آپ سب سے پہلے آئیے درہا ہم اس کی کلاسیفیکیشن یا ورکی کروڑ کرتے ہیں اس کے کاریوں کی تو ہم نے ایک یہاں پہ اس کا کلاسیفیکیشن دیکھا کہ سکھا کیا ابھی ہے سکھا کی کچھ سماجی کاریوں ہوتے ہیں اور جب پتا نہیں کیوں جب سکھا کی سماجی کاریوں کی بات آتی ہے مجھے خان سر وکاس دی بکرتی اوجہ سر یہ لوگ مطلب کیا انسان ہے کتنا اچھا کام کر رہے ہیں خاص اور پر یہ سارے ڈیجل بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو سکھا ایک سماجی کاریوں نو ڈاؤٹ سماجی کاریوں कی Intragant سماجی بھاؤنا ایک دیس پرم کی بھاؤنا اتپن کرنا سماج کے پرتی جادرک کرنا سماج کو جاننا سماج کو بہتر بنانا ان سب کی بھاؤنا کو جادرک کرنا یہ ایک سکھا کا مطلب سکھا سے بالک کے من کا وکاس شریر کا وکاس نیتک کا وکاس سماج کا چریتر کا دھیاتمی بھاواتمک ان سب کا وکاس کرنا کیا ہے بچوں سکھا کا ایک وکاس کا کارے ہے اور سجنعتمکتہ کارے creativity مطلب تھوڑا سا یہاں دیکھیں ہاست کلا کاؤ دیوک ہاں سے اچھی کڑھائی بنائی یا پھر پینٹنگ ویجیان کی کریٹی نرطی سنگیت کریسی وارے جیاتی میں رکھا گیا ایک ایک آپ یہ مارک دکھاتے تو یہ سارے چیز کیا ہوگئی بچوں سکھا کے کارے ہوگئی اور ایسے ہی پرشن پوچھیں گے اور آپ بہترین طریقے سے کر کے آنے والے ہیں اس بات کی مجھے امید ہے ایک اور ہے بچوں ویکتیقت امام سماجی کارے ویکتیقت کارے مطلب کیسے آپ کے جیون میں جینے کے لیے جو بھی پیسے کی ریگوارمنٹ ہوتی ہے تو آپ کو ویوسائی کے یوگے بنا دینا آپ کو کام کرنے کے یوگ بڑھا دینا اور آپ کے سارے کبھی ویکاس کرتے مطلب اچھے سے سوچنے لگے اچھے سے دکھنے لگے تو ان سب چیزوں کبھی ویکاس کا کارے کرتا ہے سکھا اب آئیے اگر آپ پرشنے بچوں مانوں جیون میں سکھا کی اپیوبیتہ مانوں جیون میں سکھا کی اپیوبیتہ کی بات کریں کہ مانوں کے جیون میں سکھا کتنا امپورٹنٹ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ یہی سے سمجھ سکتے ہیں کہ سکھا کے بارے میں کیا کہا گیا ہر بڑھ کا بیچار ہے کہ سکھا اچھے نیتک چریت کا درمان ہی سکھا ہے کتنا اچھی بات کہی نا اچھا نیتکتہ آ جانا انسان کے اندر یہی سکھا ہے اور کسی انسان کے اندر نیتکتہ آ جائے پھر تو وہ بس سورگ کو پرابت کر گیا سکھا جیون کا پارجن محطپور آدھار بھی ہے بلکل صحیح ہے مانوش سے ایک سماجک پرادی ہے بالکل کے سماجکران میں سکھا کی محطپور بھومی کا ہے تو پرشن یہ ہے کہ سکھا مانو جیون کے لیے سکھا کا کیا اپیوگیت ہے پھر سے وہی بات ہے انسان کو سماجک ویکتی بناتا ہے اس کا نیتک کا وکاس کرتا ہے اس کے سارے کی وکاس کرتا ہے مانسی کی وکاس کرتا ہے بہت سارے وکاس کرتا ہے سکھا کی اپیوگیت ہے مانو جیون کے لیے چلیے سکھا کی اپیوگیت ہے مہتو بتائیے پھر سے وہی بات کی جاری ایک ہی پرشن کو دوسرے طریقے سے پوچھا جارہا ہے ٹھیک اب دیکھئے پھر سے ویکتیتوپ کے نیرمان میں سہائک ہے مانوش سے کچھ سب بناتی ہے ٹھیک ہے بات وہی ہے بس سب دو کا ہیر فیر ہے اب یہ بڑا بہترین سوال ہے اور ایمپورٹنٹ بھی ہے سمجھنا پڑے گا آپ کو سکھا ایک دیو مکھیوں پر کریا ہے ٹھیک ہے دیو مکھیوں پر کریا ہے اب دیکھیں یہاں پہ ایک بیواد ہے سکھا دیو مکھیوں پر کریا یا سکھا تری مکھیوں پر کریا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کو سمجھنا پڑے گا اور یہاں پہ نام بھی اس کو ساتھ یاد رکھنا پڑے گا دیکھئے انیک سکھا وادیوں کے نزار سکھا کیا ہے دو مکھییں پریقریہ دو مکھی کرنے کا مطلب یہ ہے سکھا پراپ کرنے کے لئے آپ کو دو چاہیے دو لوگ چاہیے دو چیزیں ہونی چاہیے پہلا ایک سکھا دوسرا سکھا رٹی ایک سکھنے والا دوسرا سکھانے والا سکھا رٹی ادھا وکalı سکھا رٹی وچاروں کا آدھان پردان ہوتا ہے اور دونوں کا پربھاو ایک دوسرے پر پڑتا ہے یہاں بھی لگا کہ دونوں کا پربھاو ایک دوسرے پر پڑھتا ہے چلی یہ تو ہمیں بھی پتا ہے سکچا کی وہاں پرکریہ ادھیاپا کہ ہم سے چلتی ہے سہیوگ اور سوجارو روپ سے چلتی ہے تو یہاں پر یہ بات ہو گئی سکچا دو مخی کی پرکریہ کی اور اس کے بارے میں روس مہود نے کہا تھا روس مہود نے کہا تھا کہ سکچا چنبک کے سامان سکچا دو دھرووی ہونے آوستک ہے اس لئے یہاں دو دھرووی ہے دو دھرووی کا مطلب ایک سکچا ایک ویدیارتی ہے اب تری مخی کا مطلب کیا ہوتا ہے تری مخی اس کو جان ڈیوی نے کہا تھا میں نے نام بیاد کیا آپ کو یاد رکھنا پڑے گا جان ڈیوی نے کہا تھا کہ ایسی بات ہے کہ دو مخی نہیں یہ تری مخی ہے تری مخی کیوں کیونکہ یہاں پر ادھیاپا اور چھاتر تو ہوگا ہی ہوگا اس کے ساتھ اس کا پاتھ کرم بھی پاتھ کرم کا مطلب اب میت کی سکچا لے گا سائنس کی سکچا لے گا ویژیان کی سکچا لے گا کھیل کی سکچا لے گا کس کی سکچا لے گا اور پاتھ کرم کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ تری مخیوں مطلب اس کے علاوہ بھی جیسے واتا ورڑ واتا ورڑ پہ کا بھی اثر پڑتا ہے ماہول کا بھی اثر پڑتا ہے تو یہاں پہ کہا تھا کہ ادھیاپاک چھات کے ساتھ ساتھ پاتھ کرم بھی ایک تیسرا مخی ہے تیسرا important factor ہے تو اس لئے انہوں نے سکچا کو تری مخیے کہا تھا آپ کا کیا مطلب ہے آپ کو لگتا ہے سکچا دو مخی ہے یا پھر تری مخی ہے میں پرسنلی میرا بھی یہی مطلب ہے کہ جان ڈیوی نے سکچا کو ایک تری مخی پرکریا مانا ان کی انسار سکچا تین انگ ہیں ادھیاپاک چھاترم پاتھ کرم ان تینوں میں سے کسی بھی ایک انگ کے آبھاو میں سکچا کی پرکریا سمپن نہیں ہو سکتی ڈیوی کے انسار سکچا ان تینوں دھروو پر پرسپر پرکریا کا پریڑام ہے ان تینوں انگ ایک دوسرے سے سمبندیت ہے ان تینوں ہی انگوں کا سیچک پرکریا کا انتگت سمان مہتو ہے جتنا سکچا کا مہتو ہے اتنا ہی باتکرم کا بھی مہتو ہے سکچا پردان کرنے والے مانیوی انگوں کو ادھیاپک کہتے ہیں سکچا دینے والوں کو اس کا کارے بالک کو کہ اصتر یوگیتہ آدھیک اندروپ سکچا کی یوجنا بنانا ہوتا ہے اور سکچا کی ویوستہ یہ ہم سنچارن کرنا سکچا کو نیندر کرنا ہوتا ہے تو مطلب آپ کونسپ یہاں پہ سمجھئے سکچا کے دو دھرووی کا ارثات سکچا میں سکچارتی اور سکچا دو مہتو پورنگ ہیں اور جون ٹی وی نے کہا کہ نہیں یہ تری موکھی ہے اس میں سکچا سکچارتی کے ساتھ پارٹھیکرم ایک تیسرا بھی انگ ہے سمجھ میں آگئی بات جلیے اب یہاں پہ دیکھئے سکچا جیون پریت میں چلنے والی پرکریا ہے اس قطن کو اسپشکری یہ تو بڑا آسان ہے جب ہم اس پریتھوی پہ آتے ہیں ہمیں چلنا نہیں آتا ہمیں بولنا نہیں آتا ہمیں کھانا نہیں آتا ہمیں پینا نہیں آتا ہمیں باتیں کرنا نہیں آتا اور ہم اس سمیے سے یہ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں ہم پہلے اپنے گھر والوں کو پہچانتے ہیں جانتے ہیں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور جب ہم اسکول میڈمیشن نہیں لیتے اس کے پہلے ہمیں سمجھ جاتے ہیں کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے چوری غلط ہے تو یہ ساری چیز ہے کیا ہے بچو سکچا جنم سے لے کے مرتو کی بات کر اسکول سے باہر آنے کے بعد بھی اصل زندگی تاریخیں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ کیسے ویسواس کرنا کیسے ہماری ساتھ غلط ہو سکتا ہے ہمیں کیسے اپنی بچاؤ گرنی ہے تو اس پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سکچا کیا ہے بچو سکچا ایک جیون پرت میں چلنے والی پرکڑیا ہے اور اس کو ریفرنس میں آپ اپنے سبدوں میں لکھئے یہاں پہ ایک جی ایم سے میکچی کے انوصار لکھ دیئے ویابا کرت میں سکچا ایک ایسی پرکڑیا ہے جو آج جیون چلتی رہتی ہے اور جیون کے پرائے پرتیک انوہوں سے اس کے بھندار میں بھردی ہوتی ہے اب آئیے سکچا اور سیکھنے میں انتر یہاں پہ بڑا اچھا پرشنہ آ رہا ہے کہ سکچا الگ ہے اور سیکھنا الگ ہے ٹھیک ہے اس کو کیا کہہ دے ٹھیک ہے سکچا ایک تری موکھیا پرکڑیا ہے بالک سکچا تتھا ویسے اس قریا کے کندر بندو ہیں اچھے نیتک چریتر کا ننوار ہی سکچا ہے ادھیکم یا سیکھنا ایک مانسک پرکڑیا ہے اس کی ابھیوقتی ویہواروں دوارہ ہوتی ہے ویہواروں کے کاران اچھے دیکھیں ادھیکم جو ہے نا سیکھنا کیا ہوتا ہے کہ آپ کے انوہوں کے دوارہ ویہوار میں پریورتے ہیں میں ایکزامپل دیتا ہوں آپ سائیکل چلاتے ہیں آپ بار بار سائیکل چلاتے ہیں گرتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں آپ چلاتے ہیں تو آپ سائیکل چلانے سیکھ جاتے ہیں آپ کے ویہوار میں پریورتے ہیں آپ وہ سیکھیں اس کے ارواح کرکٹ خیلنا بیٹنگ کرنا ویلڈنگ کرنا پینٹنگ کرنا آپ اس کو سیکھ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا آپ کے ویہوار میں پریورتے ہیں جبکہ سکچہ کیا ہے سکچہ سکچہ کیا ہے کہ سکچہ ان تین کے اندرو چاریت کا نرمال کرتی ہے تو سیکھنا اور اس میں سکچہ میڈ بچوں سکچہ intéress té sim میں آپ کے یہ سارے چیزیں سکھا کے انترگرد آتی ہیں جبکہ کوئی پرکیریہ کوئی مانسک پرکیریہ جو آپ کے بہباد میں پریورتن لاتی ہے آدھگرم کے لاتے ہیں سائیکل چلانا سیکھنا سویمنگ سیکھنا ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں سیکھنے کے انترگرد آتی ہے چلیے اگلا پرشن ہم دیکھتے ہیں کہ سکھا کے پرموخ سوروپ سوروپ کیا ہے یہ بہت زیادہ امپورٹن پرشن ہے بچوں یہ بلکل آپ میں سمت کریے گا ان تین میں سے ایک پرشن آپ کو آنا ہی آنا ہے کیونی اسی تین پوائنٹ کے بات کرو سکھا کے پرموخ سوروپ کیا ہے سکھا کے آپچارک ایوان آپچارک سوروپوں کو اسپسٹ کریے اتوہ سکھا کے سوروپ نیامیت آنیامیت سکھا کو اسپسٹ کریے یہ بہت اچھا پرشن ہے اب آئیے اس میں آپ کو کیا دیا گیا ہے دیا گیا ہے کہ سکھا کے ویبین روپوں میں اپنا کاریت سببن کرتا ہے سکھا کے جو روپ اتوہ پرکار ہیں آپچارک اون آپچارک اور نیرو آپچارک سکھا یہ پہلا پرکار ہے دوسرا کیا ہے بچوں دوسرا ہے پرتکش اور آپریپکش پرتکش کا مطلب ڈائریکٹ آپریپکش مطلب انڈائریکٹ نشتیاتمک ایم انشتیاتمک سکھا ویتیقت ایم ساموہک سکھا سامان ایم ویسس سکھا ایک آنگی ایم ساروگیر سکھا اب یہ کو ذرا سمجھ جائیے آپچارک اور اون آپچارک تو بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے دیکھیں گے اس کو پرتکش بھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے نشتیاتمک ایم انشتیاتمک سکھا ویتیقت ایم ساموہک سکھا آئیے ون بائی ون اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کا پہلا یہاں پہ آگیا آپچارک ایم ان آپچارک سکھا اثواนیمیت اور ان یہاں тебя šprit آپچارک یوں ان آپچارک اس کو ڈیمیت اثوا انیمیت کہتے ہیں اس کو دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہے نیمیت سکھا کی اگر ہم باز کریں کہ نیمیت سکھا کیا ہوتا ہے جب نیمیت سکھا معلومیات سکھا پر کنیف اب یہاں پہ نیمیت دیکھئے یہاں پہ کیا ہوتا ہے آپ کا جشت possessedobря ہی نے اس کے لئے پڑھ رہے جیسا کسی کو ڈاکٹر بننا ہے یا پھر کسی کو انجینئر بننا ہے مطلب آپ ودیعہ لے جا رہے ہیں آپ آٹھوی کلاس کی پڑھنا ہے چھاٹھوی کلاس کی پڑھ رہے ہیں آپ کا ادیس نشجت ہے سمائے نشجت ہے کہ آپ کو صوبہ آٹھ سے لے کے دو بجے تک پڑھنا ہے آپ کے ٹیچر بھی نشجت ہے کہ یہ والے ٹیچر میت پڑھائیں گے یہ والے انگلیس پڑھائیں گے آپ کا اسثان میں نشجت ہے یہ سب چیزیں نشجت ہوتی ہے کہ آپ کو وہی کرنا ہے تو اس پرکار کے سکچہ کو ہم نیامیت سکچہ یا پھر آپچارک سکچہ کہتے ہیں اب آنیامیت اور آن آپچارک سکچہ اب آپ سوچ رہے گے آنیامیت اور آن آپچارک سکچہ کیسے ہوتی ہے جیسے یہاں پر دیکھئے آئیے کوئی اس کو پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو پڑھ لیں گے تو اور آپ کا کلیے ہو جائے گا دیکھئے نیامیت سکچہ جان بچکر وچار پروک نشجت اودیس کے پرافتی کے لیے دی جاتی ہے ایک سکچہ کی یوجنا پردھے پہلے سے نشجت ہوتا ہے اس میں بالک کو نشجت جعان پردان کیے جاتے ہیں وہ سکچہ نشجت سمیہ پر نشجت روپ سے نشجت واتران میں کسی ویسیس وقتی دوبارہ دی جاتی ہے اس سکچہ کی ویسیستہ ہے کہ یہ منوش سماج راستر کی اور سکتاؤں کی پورتی ہے یا سکچہ گیان ویوستیت کرتی ہے تھا تھا بالکوں کے کسی ویوستائی کے یوگی براتی ہے یہ نشجت کی بات ہوئی انشجت یا پھر انیامیت کی بات کریں اس میں کیا ہے انیامیت سکچہ کی یہاں پر انشجت ہے جیسے کہ مان لیجئے یا سکچہ انیاس بالکوں کے انجانے آکاسمک روپ سے انشجت گتی سے بڑھتی رہتی ہے جیسے جیسے بالک گھر کے بھیتر باہر کھیل کے میدان میں گھومنے کے اسطان پر اٹھتے بیٹھتے کھیلتے کھوٹتے اس پکار کے سکچہ جب وہ اپرات کرتا ہے تو اس کے ہم کیا کہتے ہیں انشجت سکچہ یا انیامیت سکچہ گیانتے ہیں چلیے وہی پرتیقش ہے آپ پرتیچ کی بات کریں تو جب ویدیارتی کو کسی سکچک کے دوارہ کسی پستک کے دوارہ کسی سکول کے دوارہ کسی سکچہ پرات ہوتی ہے اسے ہم پرتیچ سکچہ گے دیں آپ پرتیچ سکچہ جب وہ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ویدیارتی سکچک کے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر پورو نشجت یوجنہ پر پورو نشجت ادیس کے انصار مطلب سکچک سامنے بیٹھ کے پڑھ رہے آپ پرتیچ سکچہ نہ کسی پورو یوجنہ کے انصار یا سکچہ ویشنہ پر کسی ویشنہ ویشنہ دوارہ نہیں دی جاتی ہے وہ کہیں بھی کھیلتے کھولتے اٹھتے بیٹھتے سکھ رہا ہے اس کو اپرتیچ مطلب جو ٹیچر کے سامنے بیٹھ کے پڑھے گا یہاں پہ بہت اچھا پرسطہ ہے کہ پرتیچ سکچہ اور اپرتیچ سکچہ دوسرے ایک دوسرے کے پورک ہیں کبھی بھی ایسا نہیں نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کبھل اپرتیچ سکچہ کام چل جائے امالی جب آپ کے گھر کے پاپا آپ کے پاپا آپ کو پڑھا رہے تو وہ آپ کو سمجھا رہے تو وہاں پر پرتیچ سکچہ کام کرے گا وہ پڑھا کے چلے گئے پھر آپ اپنے مند سے سوچ رہے ہیں کہ یہ سہی ہے یہ گلت ہے وہ اپرتیچ سکچہ یہ دونوں ایک دوسرے کے پورک ہیں ان دونوں کا ایک دوسرے سے کنیکشن ہے پورک ہیں ایک دوسرے کوئی ایک کے بگیر ایک سنبھاؤ نہیں ہے دونوں کی آسکتا ہوتی ہے پرتیچ دونوں کی اب یہاں پہ بہت ہی اچھا پرشن آگیا سوال ایسے پوچھا جاتا ہے کہ سکچہ کے ابھیقرال سادھان سے آپ کیا سمجھتے ہیں سادھان ابھیقرال کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ اسثان یا وہ جگہ جہاں سے سکچہ کی پرابت ہوتی ہے ابھیقرال کو ہم انگریجی میں کہتے ہیں ایجنسی ایجنسی ابھیقرال کو ایجنسی کہتے ہیں تو ایجنسی مطلب جہاں سے ہمیں سکچہ پرابت ہوتی تو یہاں پہ پہلے اس کے پرکار دیکھئے پھر آپ کو اچھا سمجھ میں آئے گا یہاں پہ سکچہ کے ابھیقرال کون کون سے سکچہ کے افیقرال اوپچارک seguir amus پھر سے اسی کی بات کی jائے گی جو ہم نے اس کے پہلے بات کری اوپچارک ابھیقرال کا مطلب کون سے ہوتا ہے ابشارک کا مطلب جہاں پہ اسثان نسجت ہو سکچک نسجت ہو مطلب ودیالے کی بات کی جائے گی ون اوپس selecting کی بات کی جائے گی اور ابشارک مطلب آپ کا سماج آپ کا پریوار آپ کا پریویسی سکچا کا سکری ابھیقران کا مطلب اس میں دیکھئے سکچا کے سکریے میں آئیے ون بائی ون دیکھ لیتے ہیں اس کو پھر آگے بڑھتے رہیں گے اور ہاں اب اس ویڈیو کو ختم بھی کریں گے کیونکہ زیادہ لمبا جگہ تو پھر مجھے بھی اپ لوڈ کرنے میں پروبلم ہوگی باقی کے بچے پارٹ کو ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے تو آپ جلدی سے ختم کرتے ہیں پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کہا ہے کہ سکچا کے ابھیقران اتوا سادھان سے آپ کیا سمجھتے ہیں اچھا آپ بتائیے کیسا لگا بھائی تک آپ کو ویڈیو کیسا لگا I hope کہ کچھ اچھا لگا بھائی میند کر کے میں بنا رہا ہوں رات کا ٹائم ہے میرے پاس بلینکٹ ہے پھر بھی I am still doing this but it's fine مجھے اچھا لگ رہا ہے میرا بھی تو کلیئر ہو رہا ہے تو چلیئے سکچا کا سادھان یا آبھیکران سبت ایجنسیز کا ہندی روپانتر ہے مطلب دینے والی سستہ سنستہ وہ یا بیوستہ ویدھائی کو کنیوم کے اندر پریوں کیا جاتا ہے اب یہ کہہ رہا ہے ڈاکٹر سوبوت آداؤت نے اس پرس کرتے ہیں سکچا کے ادیش کی پرابتی کے پرتن میں انیک چھوٹے چھوٹے اپکرانوں کا پریوں کیا جاتا ہے انہیں سکچا کے سادھان کہتے ہیں مطلب سکچا کے ادیش کی پرابتی کے لیے انیک چھوٹے چھوٹے اپکران یا اپکران کا پریوں کرتے ہیں سکچا سکچا کا سادھان کہتے ہیں جیسے کتابیں کیا ہیں سکچا کا سادھان ہے ویدیالے کیا سکچا کا سادھان ہے پریوار کیا سکچا کا سادھان ہے سماج کیا سکچا کا سادھان ہے تو یہ سب کو سکچا کا سادھان یا سکچا کا ایجنسیز یا سکچا کا اپکران کہتے ہیں آپ کا پریوار آپ کا راج آپ کا سماج آپ کا اسکول آپ کا گھر سارے کیا ہیں बچومlya دیکھیں ہے ابھیقران کا مطلب جہاں سے بھی ہمیں سکھا پرابت ہو وہ سکھا کا سادھان ہے میں تو کہتا ہوں آپ مجھے بھی کہہ دیجئے یوٹیوب کو کہنے جی سب سکھا کا سادھان ہے سکھا کا ابھیقران ابھیقران ہے ٹھیک ہے ایجنسیز ہیں اب سکھا کا ابھیقران کون کون سے ہے اس میں دیکھیں ویعاپا کارت میں سکھا سمپور وادتا ورنہ منوسیٰ کی سکھا کا سادھان ہے پرانتو اس پریابرن میں کچھ تتو ویسے ستو سکھا بالک کی سکھا سامندی تھے جیسے دیکھیں یہاں پہ کہا گیا ہے کی واسطہوں میں پریابرہ پریوان سے ہم سکھا پرابت کر سکتے لیکن کچھ خاص طور پر ہوتے جیسے ویدیالے ویدیالے سے ہمیں سکھا پرابت ہوتا ہے چرچ چرچ یہاں پہ چرچ نہ کہہ کے آپ کہہ لیجئے کہ دھارمک سلسطہ ہے چرچ کا مطلب کیوار آپ ایک particular کہہ رہے ہیں آپ مدرسہ مختب آسرم گروہ کول یہ سارے چیزیں کہ کوئی بھی دھارمک سلسطہ یہ کیا ہے سکھا کا ایک ابھیقران ہے سکھا کا ایک پرموخ انگ ہے پریس ویوہ سائے چھیک ہے جو ریپورٹنگ کرتے ہیں کتنا اچھا سکھا ویوہ سائے سارواجنک جیوان مندرون جنت فلموں سے ہمیں سکھا ملتی ہے ڈیالی ویجن سے سکھا ملتی ہے ریڈیو سکھا ملتی تو یہ سارے چیزیں کیا ہے بچو سکھا کے ابھیقران اب ابھیقران اzenگ ہے انہیں آدھیان کرنا بھی تو اس کو کچھ رُوب میںング کر دیا ہے کچھ 쉬فیک کر دیا ہے جیسے پہلا ہے ہمارا آپچاریک ابھیقران آبچاریک ابھیقران کیا ہے آپچاریک ابھیقران پر ذکھا ہے پر آئیے ہم پرکاس ڈالتے ہیں یہاں پر دکھیں آپکا پوریسٹ اب habشاریک ابھیقرانوں پر پر ک BEC پرکاس تعلقے ہو ٹھیک اب آئیے مساف کردھائیں ٹاب شمارڈ داتیں پرکاس پڑا گیا چلی سکچہ کا آپچارک سادھن یا ابھکرن وہ سنسطھائیں یا ستھان یا ستھل ہوتے ہیں جہاں نیامیت روپ سے سکچہ پردان ارثات سکچڑ کی ویوستہ ہوتی ہے جہاں پہ نیامیت روپ سے جب نیامیت روپ کی بات آئے گی تو کیا کہیں گے آپ اسکول ان سنسطھاؤں کے نردھارت نشجت نیام ہوتے ہیں جیسے نردھارت یوگتہ والے بالا کو ہی نردھارت سلک جمع گھر کے ویدیالے میں سممدد پریویس لینا پڑتا ہے یا نیامیت پارکرم کا ادھیان کر کے نیامیت پرکچھا میں ہی سملیت ہونا پڑتا ہے آپ تیسری کے بعد ہی چوتھی میں جائیں گے چوتھی کو آدھ پانچی میں جائیں گے آپ کی پارکرم ایک فیس ہے آپ کا ایک ایک اگزام ہوگا آپ کا ایک سلیبر سے یہ ساری چیزیں کیا ہیں بچو آپچارک سکچہ ہیں اس میں ساری چیزیں نردھارت ہوتی ہیں اس کو آپچارک سکچہ فارمل ایجنسیس آف ایجوکیسن ٹھیک ہے فارمل ایجنسی کہتے ہیں اب ان فارمل یا پھر اون اپچارک سکچہ کیا ہے اون اپچارک سکچہ کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں سکچہ کے اون اپچارک ابھکران کا سادن ان سستھاؤں یا کندروں سے کہا جاتا ہے جہاں نیامت و ویوستہ میں کسی کو بھی کسی بھی سے کی سکچہ دی جاتی ہے اس سم کندر پر نہ کوئی اسپسٹ روپ نردھارت ہوتا ہے سکچہ کا اور نہ ہی سکچھارتی پارٹ سالہ میں سماج یہاں نہ تو کسی کو پریویس لینا پڑتا ہے اور نہ ہی نیرہج پارٹھیکرام کا نشار آدھین کرنا پڑتا ہے سکچہ کا موکہ اون اپچارک سکچہ پریوار, گمیتر, منڈلی, دھارمک سنستائیں سمچار, پتر, منڈل کیا آپ کو سمچار پڑھنے کے لیے کوئی آپ کو ایڈویشن لینا پڑھے گا اینٹرینس ایکزام دینا پڑھے گا کوئی ضرور نہیں ہے آپ ہی پڑھ سکتے سیکنڈ کلاس کا بچہ وہی سماج ساتھ پڑھ کے سکچہ لے سکتے فیفت کلاس کا بچہ بھی وہی سماج ساتھ پڑھ کے سکچہ لے سکتے آپ کا پریوار میں کوئی اینٹرینس ایکزام سے ایڈمیشن تو ہوتا نہیں کیا فیس دینا ہے آپ کی دھارمک سنستائیں کسی بھی بچے کو کوئی بھی کسی بھی عمر میں اپنے دھرم کا گیان کر سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں کیا ہے بچہ اون اپچارک سکچہ تو اپچارک میں دیکھا آپ نے اسکول آ گیا اون اپچارک میں آپ کا پریوار مطر دھارمک سنستائیں سامچارپت مندرال جناتما سنکھیا ٹی وی ٹیلی وی سینیما کی بات کی گئی اب سکچہ کے اپچارک کو تر ابھی کرن مطلب اس کو نیر اپچارک کہتے ہیں ایک فارمل انفارمل اس کا سب سے بہترین اگزامپل یہاں پہ دیکھ لیجئے پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہاں پہ ہے دور درسن ریڈیو یہاں پہ میں آپ کو دکھا ہوں اس کا سب سے بہترین اگزامپل ہوتا ہے distance learning اب distance learning میں دیکھئے ہوتا ہے کہ آواز تو نہیں تو آپ چارے سمجھ میں آ جائے گا distance learning میں آپ کا کورس تو فکس ہے آپ کا پارٹکرم فکس ہے آپ کی اوڈھی فکس ہے یہ ساری چیزیں فکس ہے آپ کا سمجھ سیما نیدھاریت ہے آپ کا پارٹکرم نیدھاریت ہے لیکن اس کا سروت نیدھاریت نہیں ہے آپ کہیں سے بھی پرابت کر سکتے چاہے آپ ٹی وی بھی سے پڑھے گئے تو یہ دونوں کی بیچ کی کڑی کو مانا جاتا ہے نیروپچارک سکچہ دونوں کی بیچ کو کڑی کو مانا جاتا ہے چلیے اسے دیکھ لیجئے اسے گیر اونپچارک نیروپچارک اپچارک اوتر اسے سکچہ ملنی چاہیے نہیں مل پاتی ہے اونپچارک اپکرانوں دوارہ ویکتیتوں کا وکاس ہوتا ہے جیان کی اپورو وردھی ہوتی ہے سماج ہیت سماندھت کاریوں کرنے کی پریڑا ملتی ہے پرون سکچہ کے اندر پتار سکچہ سنسطھان روزگار دینے والی سنسطھان سماج کے اندر ریڈیو دوردرسن آدھی اس پر کار کے اپکران کے ادھارن ہیں یہاں پر distance learning بھی most important ہے آپچارک سمجھ میں آگئے بچے ہو جہاں پر سارے چیزیں نسچت ہو اونپچارک کا مطلب جہاں پر کوئی نسچت نہ ہو اور نیر آپچارک کا مطلب جہاں پر آپ کے کیندر تو سوری آپ کا سکچہ کا ادھے سپارٹھ کرم تو نردید ہو سمیں نردھارید ہو لیکن آپ کہاں سے پرات کرتے ہیں یہ نردھارید نہیں ہے تو دوستو مجھے لگتا ہے کہ اس ویڈیو کو اب یہیں ختم کرنا چاہیے ٹھیک ہے ختم بھی بھگیا باقی آپ کو ویڈیو کیسے لگی مجھے تو بہت ہی مزا آیا آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کر کے اور تو بھی میری ہم نے یہاں پہ آج دیکھیں گے بیس پرشن کو دیکھیں اور آپ جب اگزام دینے جائے تو یہ شاید یہ ویڈیو آپ کو یاد رہے گی کیونکہ آپ نے جو ڈسکس کر کے سمجھا ہے وہ بڑا کام آنے والا ہے آپ کو اگزامز میں سو میری طرف سے بہت بہت سب کامنا ہے آپ کو اگزامز کے لیے تو اوکے دوستو ختم کریں گے اس ویڈیو کو بہت بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھیں گے کمنٹ میں اپنے رہے جلورت ہیں کہ ویڈیو کیسے لگی مزا آیا سمجھ میں آیا آسان سی سبدوں میں مجھے آپ کے کمنٹ کا بے سبری سے انتظار رہے گا کمنٹ کرنے میں آپ کو تاہیمت کریے گا کیونکہ مجھے کمنٹ سے بتاتا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کتنا پسند آیا اور آپ نے کہا تک ویڈیو کو دیکھا تو کمنٹ جلور کریے گا باقی ویڈیو کیسے لگی اور آپ اگلا کونسے سبجیکٹس پر دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی بتائیے اس سبجیکٹس کو بھی ہم بنائیں گے باقی اس میں اور بھی پارٹس بچے ہیں ایسے کر آپ دو تین ویڈیو دیکھ لے گے آپ کا پورا پیپر کلیر ہو جائے گا باقی پیپر پورا کمپلیٹ کرنے کی ذمہ داری میری ہے چینل سے جوڑے رہنے کی ذمہ داری آپ کی ہے اور آپ نے اور دوسرے دوستوں کو اس چینل سے بھی جوڑنے کی ذمہ داری آپ کی ہے تو میں اپنے ذمہ داری پورا کروں گا آپ کے سارے سبجیکٹس کو پورا کروں گا اور آپ اپنی ذمہ داری پورا کریے دوستو آنے دوستو تک شیئر کریے انہیں بھی جوڑیے ایک ٹیم بنائیے ایک ساتھ مل کے پڑھتے ہیں اور بہت اچھا سکور کرنا اس پر تو اس ویڈیو میں فیلال اتنا ہے دوستو جاہن جاہ بھارت اچھے سے پڑھئے محنت سے پڑھئے اور ایسے ہی سمجھ کے پڑھئے ٹھیک ہے کیونکہ پرکشاہ میں وہی لکھ پائیں گے جو آپ سمجھ کے چلیے بہت بہت شکریہ جاہن جاہن جاہ بھارت دوستو